تو ہیلا دوستو کیا حال چال ہے میت کرتا ہوں آپ ساتھ بڑیا ہوں گے دوستو حاضر ہو جکا ہوں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ہوگا اس فائنلی میں نے دیکھ لیا ہے بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹیزر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریویو کرنے والا ہوں کہ مجھے یہ ٹیزر کیسا لگا میں اس ویڈیو میں اپنا اوپینینن رکھنے والا ہوں کہ مجھے اوورال یہ ٹیزر کیسا لگا باقی اگر آپ نے ٹیزر دیکھ لیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہو کہ آپ کو یہ ٹیزر کیسا لگا باقی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر بھی ضرور کار دینا دوگہ اس ویڈیو شروع کھار لیتے ہیں بینہ کسی دیری کے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ٹیزر کے کٹ کی جس طرح ان کی اس ٹیزر کی کٹنگ کی گئی ہے وہ سچ میں آؤٹسٹیننگ کام کیا گیا ہے اور بہت ہی اچھے کٹ کیے گئے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا جو ٹیزر آنے والا ہے یہ تھوڑا سا فاسٹ ہونے والا ہے اور آپ لوگوں کو دو سے تین ڈائیلوگ بات سن دیکھنے کو ملنے والے ہیں باقی سارا ایکشن ہونے والا اور سیم ویسا ہی ہوا ہے آپ لوگوں کو اس ٹیزر میں جو ہے زیادہ ڈائیلوگ نہیں دو سے تین ڈائیلوگ دیکھنے کو ملے ہیں اور اکشے کمار اور ٹائگر شرف کا تو ایک ایک ڈائیلوگ ہے بات سے باقی کسی اور کی وائس آور ساتھ چلتی ہے تھوڑی سی اور باقی ٹیزر میں کوئی اتنے ڈائیلوگ نہیں ہے صرف ایکشن دکھایا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور ٹیزر بھی تھوڑا سا فاسٹ ہے لیکن اوورال دیکھا جائے تو ٹیزر بہت ہی اچھا کاٹک کیا گیا ہے جس نے بھی اس ٹیزر کی کٹنگ کیا اس نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے دوسرے مور پر بات کیجئے اگر ایکشن کی تو ایکشن جہاں جہاں بھی ایکشن دکھایا گیا ہے وہ سچ میں اوٹسٹینگ اور جتنے بھی سین ہے چاہے آپ وہ گاڑی اڑانے والا سین دیکھ لو وہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے ریال ہی ہے یعنی کہ وی ایف ایکس پر بہت ہی زیادہ کام کیا گیا ہے اور پھر جب میں اگر اینٹری کی بات کرتا ہوں ٹائگر شرف اور اکشے کمار کی تو کیا اینٹری ان کی کرواتے ہیں ایک ڈائیلوگ کے ساتھ اور اتنا اچھا وہ ڈائیلوگ کے ساتھ اینٹری کروائی ہے کہ ہر کسی کو گوز بامز آگے یہ ہندوستان ہے ہم تو گئیس وہ اینٹری سچ میں بہت ہی کمار کی تھی ان دونوں کی ایک ڈائیلوگ کے ساتھ اینٹری کروائی گئی ہے اوپر سے بھی بیچھے جو بیگرونڈ میوزک باج رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی کمار کا ہے پورے جو ٹیزر کی 40% جان ہے وہ بیگرونڈ میوزک ہے بیگرونڈ میوزک بہت ہی کمار کا دیا گیا ہے باقی اوورال اگر دیکھا جائے تو سٹوری کا تو زیادہ ہمیں پتہ نہیں جالا ٹیزر تھی لیکن اس مووی کی جو لوکیشنز ہیں وی ایف ایکس یوز کیے گئے ہیں جس طرح اور جس طرح ایکشن اس مووی میں دکھایا جا رہا ہے تو یہ مووی ساتھ میں اب فارڈنے والی ہے اب مجھے اس مووی سے اور زیادہ امید ہو گئی ہے یہ ٹیزر دیکھ کر ویسے تو مجھے پہلے ہی اس مووی سے بہت امید تھی کیونکہ اس مووی کے ڈیریکٹر ہے علی عباد زفر جو کہ ہمیں پہلے ٹائگر سلطان اور بست جیسی بلوگ بسٹر موویز دے چکے ہیں تو اس لئے اس مووی سے مجھے بہت زیادہ امید تھی اور جس طرح کہ اس مووی کا بجٹ ہے 200-300 کروڑ روپے اور ٹیزر دیکھ کر لاکھ بھی رہا ہے کہ اتنا بجٹ لگایا بھی گیا ہے اور ساپ لوگوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ جو ٹائگر شرف ہے وہ ایکٹنگ اس مووی میں کریں گے یا نہیں تو آپ لوگوں نے ٹائگر شرف کی ایکٹنگ دیکھ ہی لی ہے ٹیزر میتنا زیادہ تون کا سین نہیں دکھایا گیا لیکن جتنا بھی دکھایا گیا ہے انہوں نے اپنی ایکٹنگ 101% دی ہے یعنی کہ اس میں آپ لوگوں کو ان کی ایکٹنگ جو ہے وہ وار لیول کی دیکھنے کو ملے گی جس طرح وار میں انہوں نے ایکٹنگ کی تھی کچھ ایسی ایکٹنگ آپ لوگوں کو اس مووی میں بھی دیکھنے کو ملے گی باقی اکشے گمار کی تو پرفرومنس ہر مووی میں اچھی ہی ہوتی ہے تو اس میں بھی اچھی نکل کر ہی آئے گی اور یہ سچ میں مووی جو ہے ان دونوں کے لیے کامبیک ہو سکتی ہے جس طرح انگر ٹیزر نکل کر آیا ہے اوورال دیکھا جائے تو ٹیزر ایک بیسٹ ٹیزر کاٹا گیا ہے اس سال کا کیونکہ ابھی تک جتنے بھی موویز کا میں نے ٹیزر دیکھے ہیں ساب میں سے بیسٹ مجھے دوہزار چوبیس میں ابھی تک یہ لگا ہے آگے چل کر کوئی اور آ سکتا ہے لیکن ابھی تک بڑے میاں چھوٹے میاں ہیں باقی آپ نے ٹیزر دیکھ لیا ہے تو کمنٹ میں بتاؤ کیسا لگا نہیں دیکھا تو یہ ایک بار ضرور دیکھ لو جا کر اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر بھی ضرور کار دینا ویس پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ